سسرال والوں تو آپ کو یاد ہوگا بولو آپ کو یاد ہوگا میں دو سال پہلے یہاں آئی تھی یاد ہے بڑی میٹنگ ہوئی تھی بولنے تو بھائی آپ کو یاد ہوگا بائیس میں میں یہاں آئی تھی میٹنگ ہوئی تھی بڑی ارے پہ کیا بات سننے دوں سننے دوں اور روڈچو بھی ہوا تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تب سے آج تک کچھ بدلا ہے اس سمیت چناؤ تھا ادھان سبھا کا آپ نے بھاج اپا کو جتایا یوگی جی کو جتایا دو سال اور ان کو موقع ملا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کی سمسیائیں ہیں جو آپ کی اصلی سمسیائیں ہیں آپ کا دکھ ہے جو مہنگائی ہے جو بے روزگاری ہے جو روز روز ان پریقشاؤں میں جو پیپر لیک ہو رہے ہیں جن کے لیے نوجوان بچے آپ کے بچے محنت کرتے ہیں پڑھتے ہیں فیز بھرتے ہیں یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے کی نہیں کی پیپر لیک ہوتے رہتے ہیں بتائیے جاری ہے تو جب آپ دو سال بات سرکار چن رہے تھے آپ چناؤں میں اپنا ووٹ ڈال رہے تھے تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے تھے کیا آپ نے سوچا سنیے کیا آپ نے سوچا کی یہاں کا وکاس ہوگا سوچا تھا اب یہاں پہ پیتل کے کار کھانے ہیں بڑے بڑے پیتل کے کاروبار ہیں کیا آپ کی ترقی ہوئی ہے ہوئی ہے جتنی بھی مدد آپ کو سرکار سے ملنی تھی وہ بند ہو گئی اوپر سے جی ایس ٹی اور جتنا کام کر رہے تھے اس کا ساتھ آدھا کام کر رہے ہو گئے آج مشکلیں مشکلیں کم ہوئی ہیں یا بڑی ہیں بڑ گئی ہیں یہاں نوجوان ہیں سارے اس سمیہ میں نے پوچھا تھا روزگار ملتا ہے آج روزگار مل رہا ہے تو یہ جو محنت کر رہے ہو جو چار چار بجے صبح پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے دور لگاتے ہو دو سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے دور لگاتے ہو اس کے بعد جب پریقشہ لکھتے ہو اس کے لیے فیز بھرتے ہو ماں باپ محنت کر کے ٹوشن میں بھیجتے ہیں یہ سب کرنے کے باوجود کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ 28 لاکھ بچوں نے یو پی کے 28 لاکھ بچوں نے پولیس کا بھرتی کا انتہان دیا ہے 28 لاکھ سوچو اس کا مطلب ہے کہ یو پی کے لگ بگ ہر گاؤں میں سے چار یا پانچ نوجوانوں نے یہ پریقشہ دی ایک آشا تھی ایک امید تھی ان کے مند میں یہ نہیں کہ مفت میں کچھ مل رہا ہے پڑھ کے پڑھ کے محنت کر کے وہ چاہتے تھے اپنی پریقشہ میں پاس ہوں کیا ہوا پیپر لیک ہو گیا ہو گیا اب جب میں یہاں آئی تھی بھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے گھوشنا پتر بنایا تھا اس میں ہم نے پورا پلان بنایا تھا پیوری یوجنا بنائی تھی کہ یہ جو پیپر لیک بار بار ہوتے اس کو روکنے کی کیا یوجنا ہو سکتی ہے اس میں جاپ کیلنڈر تھا اس میں یہ تھا کہ یہ کمیشن بنے گا اور جتنی بھی یہ جو جتنا بھی انیائے ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا کام ہوگا نیوکتی کی ڈیٹ ساری پہلے سے تے اور جو اس سے ادھر ادھر ہوتا اس کے خلاف کروائی ہوتی تو یہ تو دو تین مددیں ہیں پورے دس مددوں کا ہم نے پورا پلان بنایا تھا تو میں آپ سے ایک سیدھی سیدھی بات کہنا چاہتی ہوں دیکھو چناؤ پھر سے آ رہا ہے آ رہا ہے کی نہیں پھر سے آپ کو اپنا مت ڈالنا پڑے گا اب آپ خود ہی دیکھ رہے ہو خود ہی دیکھ رہے ہو بار بار بھاج اپا کی سرکار آ رہی ہے کیندر میں آ رہی ہے پردیش میں آ رہی ہے آپ کی بے روز گاڑی بڑھ رہی ہے آپ کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں تب کسانہ اندولن کر رہے تھے دو سال پہلے آج کسانہ اندولن کر رہا ہے تب سڑک پہ بیٹھے تھے ڈھنڈ میں سردی میں آج بیٹھے ہیں تب ان کی سنوائی نہیں تھی آج ان کی سنوائی نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ سوچئے جب جب بلڈوزر چلتا ہے ان کا تو کس کے گھروں پہ چلتا ہے کس کے گھروں پہ چلتا ہے زور سے بولو جس نے چھے کسانوں کو اپنی جیپ کے نیچے کچھلا اس کے گھر پہ کیا بلڈوزر چلا جس نے مہلاؤں کے ساتھ اتیا چار کیا اس کے گھر پہ بلڈوزر چلا جو یہ پیپر لیگ کے گھوٹالوں سے پیسے کھائے جا رہا ہے ان لوگوں جنہوں نے پیسے کھائے ہیں جو بار بار یہ گھوٹالہ کرتے ہیں بار بار لیگ کراتے ہیں ان کے گھروں میں بلڈوزر چلا نہیں چلا نا سوچئے یہ سب بہت بڑی بڑی باتیں دکھاوے کے لیے یہ جتنے بڑے بڑے اشتہار آپ کو دکھتے ہیں جس میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ بہت ترقی ہو رہی ہے جب تک آپ کی ترقی نہیں ہوگی جب تک آپ کو روزگار نہیں ملے گا جب تک آپ کے پیکور لیک بند ہو نہیں ہوں گے تب تک آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے جب تک یہاں کی مہلائیں سرکشت نہ ہو آگے بڑھ نہیں پائیں تب تک آپ کی ترقی نہیں ہو رہی ہے تو میں صرف آپ کو میں نے اس سمیں بھی بولا اور ابھی بھی بول رہی ہوں اپنے انوبھاو کو دیکھو اپنے انوبھاو کو دیکھو کہ بھائی پات سالوں میں دس سالوں میں ملا کیا ہے نوکری ملی دکان جاتے ہو تو سبجی خرید پاتے ہو آپ کو مالوں میں گنے کا جو دام ہے جو آپ کو ملنا چاہیے سرکار سے وہ ہر سال پچھلے سات سالوں میں ہر سال صرف ماترے سات روپے گنے کا دام بڑھا ہے ہے کہ نہیں سات روپے ٹھیک ہے تو مان لو پات سالوں میں پیتیس روپے بڑھا ہوگا اور آپ جب سبزی خرید جاتے تو کتنے بڑھ گئے دام حالو ملتا ہے پیاز ملتی ہے تماتر ملتا ہے آپ جاتے ہو تین چیزوں کو لینے کے لیے گھر آتے ہو ایک لیکے تو بھے یہ دیکھو جب تک آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ اپنے انبھاف پر نہیں اتر ہوگے تب تک کچھ نہیں بدلنے والا ہم چکتے چلاتے جائیں گے کچھ نہیں بدلے گا بدلاؤ تب آئے گا جب آپ اپنی پریستیتیوں کو سمجھ کر ہے کتنی مہنگائی کیوں ہے میرا بچہ پڑتا ہے مہنت کرتا ہے اس کو نوکری کیوں نہیں مل رہی ہے جب تک یہ سوال آپ نہیں اٹھائیں گے جب تک ان پریستیتیوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا ووٹ نہیں ڈالیں گے تب تک آپ اسی خائی میں ڈوبے رہو گے اسی لئے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں اس خائی میں سے نکلو جب ووٹ ڈالنے جاتے ہو سمجھ کے اپنا ووٹ دو کانگریس پارٹی کے پاس یوج نائے ہیں کر کے دکھا ہے اور آپ سب اپنے ہی انوبھاب سے یہ چیز سمجھتے ہیں تو آج آپ کے بیچ آ کر میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو بھی ووٹ آپ ڈالنے جا رہے ہو بڑی باڑی باتوں پہ مت ڈالو جو اوپری دکھاوا ہے اس پہ مت ڈالو جو تمہاری زندگی میں گزر رہا ہے جو تمہارا جیون ہے تمہارا انوبھو ہے تمہاری پرستی ہے اس کو سمجھ کے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تب ووٹ ڈالو یہ نیای یاترہ ہے راہل جی بھارت جوڑو یاترہ میں چار ہزار کلومیٹر کیوں چلے اس دیش کو ایک رکھنے کے لیے یہ کہنے کے لیے کہ یہ دیش ایک ہے سب ایک جھو جاؤ آگے بڑھو گے آج بھارت جوڑو نیای یاترہ پہ نکلے ہیں تو اس یاترہ میں نیای شبد کیوں جوڑا ہے نیای شبد اس لیے جوڑا ہے کیونکہ آج یہاں کے نو جوانوں کے ساتھ دیش کے نو جوانوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے آپ مہنت کرتے ہیں آپ کے پیپر لیک ہوتے ہیں آپ مہنت کرتے ہیں آپ کو نوکری نہیں ملتی روزگار نہیں ملتا آپ مہنت کرتے ہیں مہنگائی کا سامنا کرتے ہیں کسانوں کا جو بقایہ ہوتا ہے وہ نہیں ملتا کسانوں کے کرز معاف نہیں ہوتے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے ہوتے ہیں تو دیکھئے میں پھر سے آگرے کروں گی آج بدلاؤ نہیں لاؤگے تب تک آپ کی پریستی بدلنے والی نہیں ہے میں نے بہت لمبا بول لیا بھئیہ بھی بولیں گے ایک بار زور سے بولو ایک بار زور سے بولو راہول گاندھی راہول گاندھی راہول گاندھی راہول راہول گاندھی راہول راہول گاندھی